سر سب کیسے ہیں آپ؟ جی بلکل تینکیو خیریت بلکل آپ بڑے پڑے لکھے اور نفیس شخصیت کے مالک ہیں اور مخلف بات یہ ہے کہ آپ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے بڑے خوش مزاج آدمی ہیں یہ کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو میں زیادہ نفیس آدمی ہوں اور نہ ہی زیادہ خوش مزاج ہوں اچھا ہے کہ آپ نے مجھے دوسری حالت میں نہیں دیکھا تو اس لئے آپ کا میں یہ تاثر اسی طرح برقرار رکھنا چاہتا ہوں آپ روایتی پتھان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جب بڑے ہو رہے تھے تو اردگرد کا ماحول کیسا تھا؟ جی بس ہمارے ایک ایوریج جیسے یہاں پشتونوں کا ایک ٹپیکل ماحول ہوتا ہے وہی ماحول تھا خیبر پختون خواہ میں زیادہ تر میرا بچپن گزرا ہے میرے والد صاحب چونکہ گورنمنٹ سرویس میں تھے تو ٹرانسورز وغیرہ ہوتی رہتی تھی تو مختلف شہروں میں رہا ہوں والد صاحب پڑے لکھے تھے والدہ جو ہیں وہ گھریلو خاتون تھی اور بس کتنے بہن بھائی؟ ٹوٹل ہم سات بہن بھائی ہیں چار بہنیں ہیں اور تین ہم بھائی ہیں اگر میں غلط نہیں تو اس وقت کیپی کیبنٹ میں آپ سب سے زیادہ پڑے لکھے سیاستدان ہیں زمانہ طالب علمی کو یاد کریں تو کیا یاد آتا ہے؟ زمانہ طالب علمی میں تعلیم کے علاوہ باقی سب کچھ یاد ہے کہ یہ واحد کام تھا جس میں کبھی دلچسپی نہیں لی اور باقی یہ ہے کہ سیاست میں سٹوڈنٹ پولیٹیکس میں بھاگ دور میں ان چیزوں میں رہے ہیں زیادہ تر زندگی اسی میں گزری ہے یہ جو کلاس میں ریگولر اچھے بچوں کی طرح پڑھنا وہ میرا کبھی بھی انداز نہیں رہا ایسا سٹوڈنٹ جو ڈسپلن کی زیادہ پروانی کرتا تھا پڑھنے لکھنے سے شغف ہے اور شغف ہے اور پڑھتا بھی ہوں ڈگرییاں بس بعد میں پھر لے لی تھی آپ نے ایک تقریر میں بتایا کہ خیبر میڈیکل کالیج سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی پھر وقالت کا روح کب اور کیسے کیا دیکھیں وقالت کی تعلیم میں مجھے زیادہ دلچسپی تھی اور میں نے وقالت کی تعلیم حاصل کی برطانیہ سے اس میں مجھے چونکہ شروع سے میرا روجان سیاست کی طرف تھا اور میں نے میرا اس وقت بھی اور آج بھی یہ ہے کہ اندازہ کے ہماری سیاست میں پاکستان میں پولیٹیکل کیریئر میں لا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور سیاست بھی کر سکتے ہیں اور کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور پھر میرے کچھ جو پولیٹیکل شخصیات جن سے میں متاثر تھا وہ بھی ان کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا ان میں قائدیعظم محمد علی جناہ ہیں علامہ اکبال ہیں وہ بھی لائر تھے ظلفکار علی برٹو صاحب ہیں پھر میں برطانیہ گیا اور میں نے لاو وہاں سے کی پریکٹس تو خیر میں آج کل کوئی زیادہ نہیں کر رہا خاص طور پر ذمہ داری کے بعد تو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں ہمارے ہاں لوگ ایک پی ایش ڈی کی ڈگری لیتے ہوئے سر کے بال سفید کر لیتے ہیں آنکھوں پر موٹے بشیشوں والی اینک لگا لیتے ہیں لیکن آپ نے تو ، تین تین پی ایش ڈی کی ڈگریاں بھی لے رکھی ہیں اور پھر بھی آپ ڈگزئے ہیں انگریزی کی وہ کہاوت ہے نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایش ڈی میں آپ کو ان کے لگانی پڑتی ہیں ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہے میں نے پی ایش ڈی کی ہیں لیکن شوقیہ ہی پڑھتا رہا ہوں اور مطالعہ میں نے کافی کی ہے پولیٹیکل سائنس میں مثلا تو میں پولیٹیکل سائنس پولیٹک سے دلچسپی تھی کتابیں پڑھتا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نے ایکزیم دے دوں فلسفی میں بچپن سے ہی پڑھتا رہا ہوں مجھے انٹرسٹ تھا یہ پی ایش ڈیز بغیرہ بھی ہوئی تو ان موضوعات سے مجھے چونکہ شغف تھا انٹرسٹ تھا تو اس لئے میں پڑھتا رہا ہوں پڑھائی لخائی سے سیاست کا روح کیسے کیا اور پھر ایمکو ایم کا حصہ کیسے بنے جب پڑھائی ختم کر کے پریکٹیکل اس میں آیا تو میں نے سیاست اس وقت بھی کر رہا تھا میرا زیادہ تر جو وقت تھا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ہی گزرتا رہا جنرل پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو ان کے ساتھ میں رہا کافی قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ اور ان کا میں ایڈوائزر بھی رہا تو اس کے بعد اسی دوران میرا جنرل مشرف صاحب کے ریفرنس سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا انہوں نے مجھے 2009 کے آس پاس کی بات ہے جب مشرف صاحب اقتدار سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے مجھے ایمکو ایم میں کہا الطاف حسین صاحب نے کہ آپ ایمکو ایم جوائن کریں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو سینٹ میں لے کر آئیں ہمیں ضرورت ہے ایک تو آپ لیگل بیگراؤنڈ کے بندے کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں کسی نان مہاجر کی ضرورت ہے کیونکہ ہم وہ چاہتے تھے کہ ایمکو ایم کو پاکستان کی ایک اوورال پارٹی بنائیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ تھپا ہٹے کہ یہ صرف اردو سپیکنگ لوگوں کی پارٹی ہے تو وہ بس اس طرح سے ہوا اس وقت تو خیر میں نہیں جا سکا بعد میں 2013 میں مشرف صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ جائیں اور اس کو ایکسپٹ کریں اس آفر کو اس طرح سے میں یہ سفر اس طرح چلتا رہا آپ محمد میاں سومرو کی نگران حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہے پھر ایمکو ایم میں بھی آگئے سینیٹر منتخب ہوگئے اور دوہزار اکیس میں پی ٹی ای میں کیسے شامل ہوئے پی ٹی ای کے ساتھ میرا تعلق کافی پہلے سے تھا دوہزار انیس اٹھارہ انیس کے دور سے بلکہ مجھے میری وزیراعظم صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں مختلف ریفرنسز سے دوہزار اکیس میں جب میں سینیٹر سے فارغ ہوا تو مجھے وزیراعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں ہمیں کی پی میں ضرورت ہے آپ تو پس پھر میں نے جوائن کی اور آج یہاں آپ کے سامنے ہو آپ جب پی ٹی ای میں شامل ہوئے تو اس وقت پی ٹی ای حکومت کی مقبولیت کا گراف خاصا نیچے جا رہا تھا اس وقت پارٹی سے کیا توقعات تھی دیکھیں میں نے پارٹی اس لیے نہیں جوائن کی تھی کہ یہ اروج پہ جا رہی ہے تو مجھے جوائن کرنا چاہیے بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک رن آف تی مل ٹائپ کا پولیٹیشن نہیں سمجھتا روٹین کے جو سیاستدان ہوتے ہیں نہ میرا حلقہ ہے نہ مجھے حلقے کی سیاست سے دلچسپی ہے میں اپنے آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر ڈیفائن کرتا ہوں اور میرے جیسے بندے کے لیے پارٹی میں بائزت طریقے سے ایک انٹری یا سٹیٹس یا پارٹی لیڈر کا اعتماد زیادہ ضروری ہے پارٹی کمزور ہو یا طاقتور ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے پی ٹی آئے اس لئے جوائن کی کہ خان صاحب نے مجھے عزت دی اور ان کے عزت کے جواب میں میں نے ان کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا آپ کا جیسے مشرف صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی ہے پھر آپ ایمکو ایم میں بھی رہے اور آج کل آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصے بعد ہم آپ کو نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں نہیں میرے خال میں آپ کو یہ امید بالکل نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس وجہ سے آپ نے سوال پوچھا کہ شاید وہ لوٹوں والی سیاست کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میرے خال میں میرا پولیٹیکل سفر جو ہے اس کے اندر ایک لوجیکل سیکونس ہے تو مشرف صاحب کے ساتھ جب تک وہ سیاست کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے جب سیاست ختم کی انہوں نے ہی مجھے ریفر کیا اور الطاف حسین صاحب آج اس بات کے گواہ ہیں مشرف صاحب نے ان کو فون کر کے میرا بتایا کہ اس کو اپنے ساتھ اڈجسپ بھی کرو جیسے آپ نے کہا تھا اور اس کو سینیٹ میں بھی لے کر آؤ اور پھر میں آیا میں ایمکیو ایم میں نہیں گیا تھا میں الطاف حسین کے کہنے پہ گیا تھا تو الطاف حسین صاحب جب تک ایمکیو ایم کے قائد تھے میں ایمکیو ایم میں تھا اگست دو ہزار سولہ میں آپ کو پتہ ہے ایک انفارشنٹ واقعہ ہوا الطاف حسین صاحب کا وہ ایک تقریر ہوئی اور اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی جس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو مجھے ایمکیو ایم میں اپنا کوئی فیوچر ایس اچ نظر بھی نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات پہلے سی تھے کیونکہ زیادہ تر جو دوست ہیں یہیں کے ہیں کے پی سے ہیں اور پرانا تعلق تھا تو یہ بھی ایک وہ لنک تھا ان کے ساتھ جانے کا پھر 2019 میں باقیدہ مجھے ٹی آئی کی طرف سے آفر آئی کہ اب آپ جائن کریں میں نے اس وقت بھی نہیں کی اسی وجہ سے کہ ایمکیو ایم کی سیٹز آیا ہونی تھی تو جب وہ ذمہ داری میرے اوپر امانت مجھے دی گئی تھی وہ امانت واپس ہو گئی تو اس کے بعد میرے لئے راستہ کھلا تھا اور میں نے کہ کہ اگر میں وہیں رہتا ہوں تو گھر بیٹھا رہا ہوں گا پولیٹکس میں نے کرنی تھی اور میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اس دوران مجھے یہ آفر ملی تو میں آ گیا تو ایچسل لوجیکل ڈیولپمنٹ اگر مجھے کسی اور پارٹی کی طرف سے آفر ہوتی ہے تو میرے خیال میں میرے جواب نامے ہوگا کیا واقعی عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا ہے میرے خیال میں تو ہوا ہے اگر آپ تمام قرائن کو دیکھیں تو اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک پلینٹ طریقے سے ان کی حکومت کو پہلے کمزور کیا گیا اور اس کے بعد گرایا گیا اور جس طرح سے ایک ایسی پارٹی جس کو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں عددی اکثریت حاصل تھی اس کی عددی اکثریت کو کم کر کے اس کے مخالف کو جو ہے لائیا گیا تو یہ سب کچھ ایک پلینٹ کے تحت ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ریجیم چینج کا فارمولا جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے کیا واقعی امریکی انڈر سیکٹری ڈونر لو نے پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا تھا دیکھیں وہ دھمکی آمیز مراسلہ جو ہے وہ تو میڈیا پہ بھی آ چکا ہے سوچل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی گردش کرتا رہے وہ تو ایک پبلک نالیج کی چیز ہے پبلک ڈاکومنٹ بن گئے اب تو واقعی کا تو جواب میرے خیال میں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے واقعی وہ ہے وہ ایس ایفیکٹ یو ایس گارنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی نہ کوئی کوشش تو کی گئی تھی اور اس کا ایویڈنس ایک ایک اشارہ ڈونرل لو کے اس خواب سے ملتا ہے لیکن ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پیشرفت ہوئی ہے کے پی کے کے منحرف رکنے اسمبلی نور عالم خان آپ کے پتھان بھائی بھی ہیں سندہ اس میں جو کچھ ہوا کیا آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کوئی رابطہ نہیں کیا نور عالم خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی اتنا کلوس تعلق تو نہیں رہا بہرحال سلام دعا تک ہی تعلق ہے اور جو کچھ ہوا تو میرے خال میں خاصا افسوسناک فیل تھا وفاداریاں بدلنے کی سیاست ہے یا بدلوانی کی سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ ایک پارٹی کا حصہ ہیں اور آپ نے اوٹھ لیا ہوا ہے اس پارٹی کے ساتھ وفاداری کا اس حکومت کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ آپ اس کے لائل رہیں گے اور پھر اس طرح باز ذاتی شکایات یا تحفظات یا مفادات کی وجہ سے آپ اگر اس پارٹی کے خلاف جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی طور پر انتہائی گریوی حرکت ہے اب وہ جس جس نے بھی کی ہے میرے خیال میں ان کا کافی جو ہے وہ لانتان بھی ان پر ہوئی ہے ایکسپوز بھی ہوئے ہیں میرے خیال میں سمجھانے کی کوشش ایسے معاملات میں آپ کریں بھی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن لوگوں نے ایسے فیصلے کیے ہوتے ہیں یا کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان کا اپنے ایک مفاد ہوتے اور وہ مفاد ڈریون فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل موریلٹی اور جنرل موریلٹی کو دیکھیں تو آئی بیلیو کہ ایک گھناونا فیل ہے ایمکیوی میں آپ کے بہت سے دوست ہیں کیا وہ عدم اعتماد کے فیصلے کے بعد پشیمان ہیں یا مطمئنگ کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پر لیکن ایمکیوی میں ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ نیچرلی اپنی پولیسی اور اپنے مفادات کو اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں میرا خیال اپنا ذاتی یہ ہے کہ جب وہ تیری کے انصاف کے ساتھ تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑا ایکموڈیٹ کیا ہر لحاظ سے ایکموڈیٹ کیا یہ لوگ جن کے ساتھ اب وہ ہیں وہ شاید ان کو اتنا ایکموڈیٹ نہ کریں خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اور ہیدر آباد کے حوالے سے جو ان کی کانسٹیچوئنسیز ہیں تو آئی بیلیو کہ بعد میں وہ پچھتائیں گے آپ مشرف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں تو آج کل جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی صحت بہت خراب ہے اور انہیں پاکستان واپس آ جانا چاہیے جبکہ پاکستان میں ان پر بہت سے کیسز بھی درج ہیں تو آپ اس صورتحال میں انہیں کیا مشورہ دیں گے دیکھیں وہ تو اس وقت طبیعت ان کی خاصی خراب ہے اور وہ شاید ٹریول کرنے کے حالت میں تو نہیں ہیں سفر کرنے کی پوزیشن نہیں ہے ان کی لیکن پاکستان ان کا ملک ہے اور پاکستان جو ہے پاکستان کی انہوں نے خدمت کی ہے کافی عرصہ وہ پاکستان کی آرمی رہے ہیں پاکستان کی آرمی کو لیٹ کیا ہے پاکستان کے صدر رہے ہیں میرے خیال میں ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان جب آنا چاہیں آئیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے یہ کوئی کیسز نہیں ہے مجھے تمام کیسز کا پتہ ہے میں نے خود ان کا میں لیگل کارڈینیٹر رہا ہوں تمام جو اس کا قانونی پس منظر ہے وہ بیسیکلی تو پولیٹیکل کیسز ہیں اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سارا ٹوپی ڈرامائی ہے صرف ان کو ملک سے باہر رکھنے کے لیے یا ان کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیسز بنائے گئے تھے مریم نواز کی سیاست کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا اپنا تو سیاست کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا مستقبل نواز شریف صاحب کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی پولیٹیکل کریڈیبیلیٹی یا اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں جس دن پاکستان کے عوام کو اللہ یہ سمجھ دے گا کہ مروسی سیاست کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا لیڈر نہ مانے اور نہ ان کو فالو کریں تو اس دن مریم نواز صاحبہ کی سیاست ختم ہو جائے گی اور وہ گھر بیٹھ جائیں گی مروسی سیاست ہے بدقسمتی سے برا لگتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کی بیٹا جو ہے وہ وزیراعلا بنا ہوا ہے میاں صاحب کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی لیڈر بنی ہوئی ہے ایک اور صدر صاحب کا بیٹا یا صابقہ وزیراعظم کا بیٹا وہ آپ کا فاران منسٹر بنا ہوا ہے ایک کا بیٹا کمیونکیشن منسٹر بیٹا ہوا ہے ایک کا بیٹا جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنا ہوا ہے یہ ہمارے جو یہاں کے ہیں دو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اوورال قوم کے لیے بھی شرمنگی کا اور شرم کا مقام ہے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اقتدار ملتا دیکھ رہے ہیں اگر تو صاف شفاف غیر جانبدار انداز میں انتخابات کرائے جائیں تو انشاءاللہ پاکستان تیوری کے انصاف مواپس آئے گی ان لوگوں کو میں کوٹ لکپت جیل، اڈیالا جیل اور ان جگہوں میں کراچی جیل، ہیدر آباد جیل یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہاں رہیں گے جن کا آپ نے نام لیا لیکن اگر روٹین میں ہوئے اور وہ جھرلو والا کام ہوا تو پھر شاید کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود رہیں گے فیض احمد فیض کا ایک وہ ہے اور کلام کا حصہ ہے اور وہ ہے کہ میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخیے میں سے تزینِ دروبام و حرم کرتے رہیں گے باقی ہے لہو دل میں تو ہر عشق سے پیدا رنگے لہو رخصارِ سنم کرتے رہیں گے